سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت لوت علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتیجے ہیں ان کے والد کا نام حاران تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیان میں ان کا بھی ذکر زمناً آ چکا ہے آپ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے ایک ہیں آپ کا وطن عراق کا مشہور شہر بابل تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن بھی یہی تھا شام سے چند میل کے فاصلے پر صدوم اور آمورہ نامی دو بسمیاں تھی ان آبادیوں کی اصلاح کے لئے اللہ تعالیٰ نے کئی نبی بھیجے آخر میں حضرت لوت علیہ السلام کو بھیجا قرآن کریم میں حضرت لوت علیہ السلام کا ذکر کی جگہ آیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوم لوت نے بھی پیغمبر کو جھٹلایا جبکہ ان لوگوں کے بھائی لوت نے ان سے کہا کیا تم لوگ ڈرتے نہیں میں تم سب کے لئے ایک امین پیغمبر ہوں تو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا میرا صلی اللہ تو بس رب العالمین ہی کے ذمہ ہے بحوالہ القرآن پارہ انیس رکو سولہ حضرت لوت علیہ السلام کی قوم میں بہت برائیاں پیدا ہو گئی تھی وہ باہر سے آنے والے تاجروں اور صداگروں کو عجیب و غریب طریقوں سے لوٹ لیا کرتے تھے جب کوئی صداگر باہر سے آ کر صدوم میں ٹھہرتا تو اس کا مال دیکھنے کے پہنے ہر آدمی تھوڑی تھوڑی چیزیں اٹھا کر چل دیتا تاجر بچھارا مو دیکھتا رہ جاتا اگر وہ کچھ شکوائے شکایت کرتا تو ان میں سے ایک آتا اور لوٹا ہوا مال ٹوٹی پوٹی شکل میں دکھا کر کہتا بھائی میں تو یہ لے گیا تھا یہ اپنا مال واپس لے لو تاجر ٹوٹا پوٹا مال دیکھ کر غمگین ہو جاتا اور ان سے کہتا اب یہ مال میرے کس کام کا اس ٹوٹے پوٹے مال میں میں کیا کروں گا وہ اسی طرح ایک اک کر کے آتے اور اسے ٹوٹا ہوا مال دکھاتے اور یہی بات اس سے کہتے اس طرح اسے اور زیادہ پریشان کرتے اس سلسلے میں کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت لوت علیہ السلام کی خیریت معلوم کرنے کے لیے ایک شخص عزیز الیعذر کو صدوم بھیجا جب یہ بستی کے قریب پہنچا تو ایک صدوم نے اسے اجنبی سمجھ کر اس کے سر پر زور سے ایک پتھر مارا اس کے سر سے خون بہنے لگا بجائے اس کے پتھر مار کر وہ شرمندہ ہوتا الٹا اس نے عزیز سے کہا میرے پتھر کی وجہ سے تیرے سر سرخ ہو گیا ہے اس نے لے گیا صدوم کے حاکم نے صدومی کا بیان سنا اور یہ فیصلہ دیا صدومی کا مطالبہ درست ہے یادر صدومی کو پتھر مارنے کا معافضہ دے یادر یہ فیصلہ سن کا تیش میں آ گیا اس نے ایک پتھر حاکم کے سر پر کھینچ مارا اور بولا میرے پتھر مارنے کا معافضہ تو صدومی کو ادا کر دے ایک تو اس قوم کی یہ حالت تھی دوسرے اس قوم نے ایک اور خبیص الفعل اجہاد کیا اس فعل سے اس وقت تک دنیا کا کوئی انسان واقف نہیں تھا وہ فیل یہ تھا کہ اپنی نفسانی قوائش کو عورتوں کے بجائے لڑکوں سے پوری کرتے تھے اس فائل کو انہوں نے اپنے مشغلہ بنا لیا تھا بہوالا قصص القرآن مطلب یہ کہ اہل صدوم اس قدر ظلم و ستم فہاشی و بے حیائی بد اخلاقی و فسوق و فخجور میں مبتلا ہو گئے تھے ایک مرتبہ یردن اردن میں سخت کہت پڑا اہل صدوم کے باغاز سڑک کے کنارے تھے اور بہت کسرت سے تھے آس پاس کے لوگ ادھر سے گزرتے تو کچھ پھل توڑ لیتے اہل صدوم نے خیال کیا کہ اگر لوگ اسی طرح پھل توڑ دے رہے تو باغ ہی ختم ہو جائیں گے اس کی کوئی تدبیر کرنی چاہیے اس لئے انہوں نے مشورہ کیا کہ جو شخص پھل توڑے اس سے یہ فیل زبردستی کیا جائے اس فیصلے کے بعد یہ لوگ شہر کے ناکوں پر بیٹھے رہتے جو مسافرہ تھا پھل توڑتا تو یہ اسے پکڑ کر اپنی حویث کا نشانہ بناتے شروع شروع میں انہوں نے یہ حرکت پھل توڑنے والے مسافروں سے کی پھر وہ اس گھناؤنے فیل کی عادی ہو گئے پھر اس فیل میں اس حد تک بڑھے کہ اپنی عورتوں سے بے تعلق ہو گئے بہوالا قاموس القرآن صدوم کی بستی اردن اور بیت المقدس کے درمیان واقع تھی یہ پانچ بڑے شہروں کا مرکزی مقام تھا آج کی زبان میں دارالخلافہ کہلیں بہت سر سبز اور شاداب علاقہ تھا پھلوں کا مرکز تھا مطلب یہ کہ رسک فروانی تھی اس لیے یہاں کے لوگ عیش و عشرت میں پڑھ کر اللہ کو بول بیٹھے تھے ترہا ترہا کی روحانیوں جسمانی بیماریوں میں گھر گئے تھے ان کی تمام بیماریوں کا علاج کرنے اور انہیں راہ راست پر لانے کیلئے اللہ تعالیٰ نے لوت علیہ السلام کو بھیجا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے لوت کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم لوگ ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے دنیا کی کسی قوم نے وہ کام نہیں کیا کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مرد اس سے اپنی شہوت پوری کرتے ہو بلکہ تم لوگ حد سے گزرنے والے ہو بہاوالا القرآن پارہ آٹھ رکو سترہ یہ فعل کسی قوم نے اجاد کیا تھا ان سے پہلے کوئی قوم اس فعل سے واقف تک نہیں تھی اس لئے قیامت تک جتنے لوگ یہ خبیص فعل کریں گے اس کا گناہ قوم اللوت کے نام عمال میں بھی لکھا جائے گا جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا تو قیامت تک جو بھی قتل ہوگا اس کا گناہ قابیل کو بھی ہوگا آپ کے قوم نے جب آپ کا خطاب سنا تو اس نے جواب دیا ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو یہ بڑے پاک صاحب بننا چاہتے ہیں بحوالہ القرآن پارہ آٹھ رکو سترہ ان کا مطلب یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نزدیک اگر ہم برے ہیں گندے ہیں تو ہم گندوں میں پاک صاحب لوگوں کا کیا کام لہٰذا ایسے لوگوں کو بستی سے نکال دو تاکہ روز روز کا جھگڑا ختم ہو جائے اور ہم امن چین سے رہ سکیں ان لوگوں کا یہ جواب بہت سخت تھا لیکن حضرت لوت علیہ السلام نے ان کی دھمکی کی کوئی پرواں نہ کی تبلیغ کا کام جاری رکھا اس پر بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوئے کہنے لگے اگر تو سچا ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب لیا حضرت لوت علیہ السلام نے جب یہ جان لیا کہ یہ لوگ راہ راست پر آنے والے نہیں بے خوف ہو کر اللہ کے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے میرے رب ان شریع لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما بحوالہ القرآن پارہ بیس رکو سولہ اللہ کا عذاب آنے سے پہلے آپ نے انہیں ایک بار پھر سمجھایا اور ان سے فرمایا کیا تم مردوں سے خواہش پوری کرتے ہو اور رہزنی کرتے ہو اور اپنی آہم مجلس میں ناشائد سا کام کرتے ہو یعنی کھل لگ کھل لگ بے حیائی کے کام کرتے ہو ان الفاظ کا بھی ان لوگوں نے کوئی اثر نہ لیا آپ نے انہیں سمجھانے میں کوئی قصر نہ چھوڑی آپ نے انہیں جتنا سمجھایا وہ اتنا ہی اکرتے چلے گئے آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے بارے میں کہنے لگے ان لوگوں کو بستی سے نکال دو پھر یہ بھی کہا اگر تو سچا ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب لیا آخر وہ وقت آ پہنچا جب اللہ کے فرشتے عذاب دینے کے لئے حضرت لوت علیہ السلام کے پاس آ گئے فرشتے چونکہ انسانی شکل میں آئے تھے اس لئے حضرت لوت علیہ السلام نے ان سے فرمایا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں یہ فرشتے دراصل حسین اور جمیل نو عمر لڑکوں کی شکل میں آئے تھے اب چونکہ قوم ایسے لڑکوں کے پیچھے فورا پڑ جاتی تھی اس لئے لوت علیہ السلام انہیں دیکھ کر گھبرا گئے یہ گھبراہت اس وجہ سے تھی کہ میری قوم نجانے میرے مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرے فرشتوں نے اس وقت تک آپ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ فرشتے ہیں حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی بھی کافر تھی کافر اس سے ملی ہوئی تھی اس نے جب حسین اور جمیل نوچوانوں کو دیکھا تو جا کر انہیں بتا دیا کہ ایسے حسین اور جمیل لڑکے ان کے ہاں مہمان آئے ہیں یہ سننا تھا کہ کفار حضرت لوت علیہ السلام کے گھر پر چڑھ دوڑے آپ پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے انہیں آتے دیکھ کر گھبرا گئے اور ان سے بولے یہ لوگ میرے مہمان ہیں ان کے سامنے مجھے زلیل نہ کرو اللہ سے ڈرو میری آبرو کا خیال کرو اس پر انہوں نے کہا کیا ہم نے تجھے دنیا بھر کے لوگوں کی مہمان نوازے سے منع نہیں کر دیا تھا آپ نے انہیں اپنی طاقت اور احمد سے بڑھ کر باز رکھنے کی کوشش کی انہیں سمجھایا لیکن وہ لوگ کہاں ماننے والے تھے آخر کار مجبور ہو کر آپ نے ان سے فرمایا اے میری قوم یہ میری بیٹیاں قوم کی لڑکیاں یہاں موجود ہیں یہ تمہارے لئے پاکیزہ اور بہتر ہیں تو تم اللہ سے ڈرو میری مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوہ نہ کرو کیا تم سے کوئی بھی شائدتہ اور نیچ چلن نہیں آپ نے انہیں پیشکش کی کہ میں اپنی لڑکیاں تمہارے سرداروں کے نکاح میں دے دیتا ہوں بس تم اپنے ارادے سے باز آ جاؤ اس زمانے میں مسلمان لڑکی کا نکاح کافر سے جائز تھا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افتدائی زمانے تک یہی درصور رہا چنانچہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نے اپنی دو بیٹیاں عطبہ بن عبیلہب اور عبالعاز بن ربی کے نکاح میں دی تھی حالانکہ یہ دونوں کافر تھے بعد میں مسلمان عورت کا نکاح کافر مرد سے حرام قرار دی دیا گیا بہوالہ معارف القرآن جل چار ان کافروں نے حضرت لوت علیہ السلام کی یہ پیشکش بھی منظور نہ کی انہوں نے اسے رت کر دیا اور بولے تو جانتا ہے لڑکیوں سے ہمیں کوئی روغبت نہیں کوئی غرض نہیں اور جو ہم چاہتے ہیں اسے تو بہو بھی جانتا ہے ان کا جواب سن کر آپ بہت گھبرائے آپ نے گھر کا دروازہ بند کر لیا کفار نے ان کے گھر کے گھرہ پہلے ہی ڈال دیا تھا جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت لوت علیہ السلام نے دروازہ بند کر لیا ہے تو انہوں نے دیوار پر چڑھ کر اندر داخل ہونے کی کوشش کی حضرت لوت علیہ السلام آپ تو اور زیادہ پریشان ہو گئے آپ کی یہ کیفیت مہمانوں کی وجہ سے تھی پھر مکان پر کوری قوم نے مسلح ہو کر حملہ کیا اس لئے آپ کا گھبرا جانا قدرتی بات تھی اسی گھبراہت میں آپ کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے کاش مجھ میں تم سے مقابلے کی طاقت ہوتی فرشتی یہ سب دیکھ رہے تھے آخر وہ وقت آ گیا کہ فرشتے اپنے بارے میں لوت علیہ السلام کو بتا دیں کیونکہ حضرت لوت علیہ السلام اب حد درج پریشان ہو چکے تھے ان کے اتمنان کیلئے فرشتے نے کہا اے لوت ہم آپ کے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں یہ لوگ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے آپ اپنے گھر والوں کو رات کسی حصے میں یہاں سے لے کر نکل جائیں اور آپ لوگوں میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں مگر ہاں آپ کی بیوی پر بھی عذاب آنے والا ہے جو قوم پر آنے والا ہے ان کے عذاب کا وقت صبح کا وقت ہے اور صبح کا وقت آپ زیادہ دور رہی ہیں فرشتوں کی بات سن کر حضرت لوت علیہ السلام نے سکون کا سانس دیا اب فرشتوں نے آپ سے کہا آپ دروازہ کھول کر ایک طرف بیٹھ جائیں ہم انہیں مزہ چکھاتے ہیں حضرت لوت علیہ السلام نے دروازہ کھولا اور ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر سے معمولی سا اشارہ کیا اس سے سب کے سب اندھے ہو گئے جو ہی ایسا ہوا انہوں نے کہا بھاگو یہاں سے لوت کے مہمان تو بہت جادوگر معلوم ہوتے ہیں ادھر حضرت لوت علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا تم لوگ میرے ساتھ نکل چلو اور خبردار پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا اب اس قوم پر عذاب کا وقت آ گیا ہے اس پر آپ کے سب ساتھی آپ کے ساتھ ہو لیے اور صدنگ کی بستی کے ساتھ والی بستی سنوار میں چلے آئے آپ کی بیوی تھوڑی دور ساتھ چلی پھر واپس قوم میں آ گئی جس وقت حضرت لوت علیہ السلام سنوار میں داخل ہوئے اس وقت اللہ تعالی نے اس قوم پر گندک اور آنگ آسمان سے برسائی پوری قوم نے ایک چیخ ماری پرشتوں نے ساری آبادی کے تختہ اوپر اٹھا کر الٹا پٹک بیا پھر اوپر سے ان پر پتھروں کی بارش ہونے لگی پتھروں کی اس بارش نے ان کا نام و نشان مٹا دیا اس قوم کبھی وہی حشر ہوا جو اس سے پہلے قومہ کا ہوا تھا جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ عام پتھر نہیں تھے وہ عذاب کے پتھر تھے ان پتھروں پر مجرم کا نام لکھا تھا پتھروں سے پہلے چیخ کا عذاب نازل ہوا پھر پتھر بر سے سورج نکلنے کے بعد حضرت لوت علیہ السلام نے پہاڑی کے اوپر چڑھ کر صدوم کی بسکی کی طرف دیکھا وہاں ہر طرف تباہی اور بربادی نظر آئی بحوالہ قصص القرآن اس بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا اور ہم نے لوت کے پاس وحی کے ذریعے یہ حکم بھیجا کہ صبح ہوتے ہی ان سب کی جڑ بکل کل ہی کٹ جائے گی بحوالہ القرآن پارہ چودہ رکوع پانچ اسی رکوع میں آگے چل کر فرمایا سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک ہولناک آواز نے آ پکڑا ان دونوں آیتوں کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ عذاب صبح ہوتے ہی شروع ہوا اور اشراق کے وقت تک سب ختم ہو گئے اس بستی کا کوئی شخص اگر اس وقت کسی کام سے بستی سے باہر چلا گیا تھا تو اس کے نام کا پتھر اسے وہیں لگا سورات میں ہے کہ صدوم اور امورہ پر آگ اور گندک کی بارش ہوئی اور قرآن مجید میں ہے کہ پتھر برسا گئے دونوں بیان جمع کرنے سے معلوم ہوا ایسی حالت پیش آئی ہوگی کہ جیسی آتش فشاں پھٹنے سے ہوتی ہے بحوالہ ترجمان القرآن صدوم اور امورہ کی ان بستیوں کا کچھ حصہ اب سمندر میں شامل ہو چکا ہے اس سمندر کا نام بحر مردار ہے اسے بحر لود بھی کہا جاتا ہے اس سمندر کے آس پاس رہنے والوں کا اعتقاد یہ ہے کہ اس سمندر کی جگہ کسی زمانے میں خوش زمین تھی اس جگہ صدوم وغیرہ شہر آباد تھا قومی لود پر جب عذاب آیا تو اس زمین کے تختہ الٹ دیا گیا اور زلزلوں کی وجہ سے یہ زمین سمندر سے تقریباً چار سو میٹر نیچے دھس گئی اور پانی ہی پانی ہو گیا اس لیے اس کا نام بحر مردار ہو یا بحر لود ہے سمندر کے اس خاص حصے میں آج بھی کوئی جاندار مچھلی منڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتا اس لیے اسے بحر مردار کہتے ہیں بحوالہ معرف القرآن جل سوم ماہرین نے لکھا ہے کہ اس تباہی کے زمانہ دو ہزار اکسٹھ ہے یعنی یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائی سے دو ہزار اکسٹھ سال پہلے پیش آیا یہ علاقہ چار پانچ شہروں کا مجموعہ تھا اور عبادی چار لاکھ تھی بحوالہ تفسیر ماجدی جل دوم ابھی کچھ سال پہلے بحر مردار کے ساحل پر قوم لوت علیہ السلام کی بستیوں کے بعد تباہ شدہ آثار ظاہر ہوئے تھے جبکہ قرآن کریم میں یہ اعلان چودہ سال پہلے کر دیا تھا حضرت لوت علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اس عذاب سے بلکل محفوظ رہے اللہ تعالیٰ اس بارے میں اشارت فرماتا ہے پس ہم نے لوت اور اس کے ماننے والوں کو بچا لیا مگر ہاں ایک بڑیہ یعنی لوت کی بیوی وہ رہ گئی رہ جانے والوں میں پھر ہم نے اسے اور دوسرے لوگوں کو ہلا کر ڈالا اور ہم نے ان پر ایک عجیب قسم کا میں برسایا یعنی پتھروں کا تو کیا ہی برا میں تھا جو ان لوگوں پر برسا جنہیں ڈرائیا گیا تھا بحوالہ القرآن پارہ انیس رکو تیرا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس بستی کے کھندر مکہ معظمہ سے جاتے ہوئے نظر آتے تھے اللہ تعالیٰ کی حضرت لوت علیہ السلام پر کروڑ و رحمتیں نازل ہوں آمین ثم آمین صدق اللہ علیہ وآلہم ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیر ہو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ